اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گے یہ بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی ایزی بن جانے والی رسملائی میں نے کیسے بنائی یہ رسملائی بنانے کے لیے میں نے یہ شان کا رسملائی مکس یوز کیا ہے اور اس کے پیچھے سارے انگیڈینز اور ہم نے کیسے بھرانی ہے انسٹرکشنز وہ سب کچھ ریٹن ہے ہم اس کو فولو کریں گے اور ہم اپنی رسملائی کو بنائیں گے میں نے یہاں پہ فل فیٹ ملک لیا ہے اور میں فل فیٹ ملک میں ہی بناؤں گی اب یہاں پہ ایک باؤل لینا ہے اور میں نے رسملائی کا ایک پیٹ لے لیا ہے اب میں اس رسملائی کو اس باؤل میں شفٹ کر دوں گی اب اس رسملائی والی مکسر میں میں ون ٹیبل سپون گھی کا ایٹ کروں گی اس کے بعد ہم اس کے اندر ون ایک ایٹ کریں گے ایک کو اچھے طرح سے وز کر کے ہم نے اس کو ایٹ کرنا ہے ایک کو میں نے اچھے طرح سے وز کر دیا ہے اور اب میں اس کو اپنے رسملائی والی مکسر میں ایٹ کر دوں گی اور ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب جو مکسر ہے میں اس کو اچھے طرح سے ہاتھوں سے مکس کروں گی میں نے ہاتھوں کو اچھے طرح سے دھولیا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کا جو مکسر ہے رسملائی کا وہ کچھ اس طرح سے دکھے گا اب آپ نے اتنا سا پیس لینا ہے اور ان کی بولز بنانی ہے میں نے بالز کا یہ سائز رکھا ہے اب میں ساری مکسر کی بالز جو ہیں وہ ریڈی کر لوں گے ریسپلائی کی بالز بلکل ریڈی ہیں اب میں نے ایک پین میں دودھ لیا ہے یہ میں نے جو آپ کو ایک پائنٹ دکھایا تھا تو یہ میں نے دو پائنٹ دودھ لیا ہے یعنی کہ فور گلاسز اراؤنڈ فور گلاس میں نے دودھ لیا ہے اب میں اس دودھ کو اتنا پکاؤں گی کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور یہ تھوڑا سا گاڑا ہونے لگ جائے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر شکر ایڈ کر دیں گے میں نے یہاں پہ 3 ٹیبل سپونز شکر ایڈ کی ہے اگر آپ کو شکر زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں شکر ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے تین الائچیز لیا ہے جن کو میں نے تھوڑا سا کوٹ کر دودھ میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ دودھ میں الائچی کا ٹیسٹ اور الائچی خوشبو آ جائے ساتھ ساتھ ہم نے سائیڈوں سے ملائی جو ہے ہیوی ملائی اس کو اتار کے دودھ میں مکس کرتے جانا ہے اب یہاں پہ میں نے تقریباً آدھے گھنٹے تک دودھ کو پکایا ہے بلکل لو ہیٹ پہ اب جب دودھ اچھی طرح سے پک جائے تو میں اب اس کے اندر اپنے رسملائی جو ہے وہ ایڈ کر دوں گے ایک ایک کر کے بہت آرام سے رسملائی ہم اندر ڈالیں گے تاکہ رسملائی جو ہے وہ ٹوٹے نہ تھوڑی دیر تک رسملائی پکنے کے بعد میں اس کے سائیڈ چینج کروں گے تاکہ یہ دونوں سائیڈ سے ایک اولی اچھی طرح سے کھک ہو آرام آرام سے ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اب ہم تھوڑی دیر سے رسملائی کو اس دودھ کے اندر کوک کریں گے جب تک یہ ڈبل سائز کی نہ ہو جائے اب یہاں پہ میں نے ہاف تی سپونز جو ہے وہ کون فلا کے لیے اور وہ میں ملک میں ایڈ کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا ملک ہے وی چاہیے اور میں نے رسملائی میں تھوڑا سا یلو کلر ایڈ کیا ہے میں نے تھوڑا سا کلر کو بلکل پانی میں ایڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے تاکہ تھوڑا سا کلر جو ہے وہ یلو ایڈ سا آئے اور اب میں اس ملک میں سے جو ہم نے الائجی ڈالی تھی اس کو نکال لوں گی یہ نکالنے کے بعد ہماری رسملائی بلکل تیار ہے یہ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہے اور بہت ہی اچھی بنتی ہے میں نے اس کے اوپر گارچننگ کیا ہے تھوڑے سے باداموں کے ساتھ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرنا آپ کو بہت اچھ لگے گی اور یہ بہت ہی جلدی اور آسانی سے بن جاتی ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھ لگی ہوگی آپ کو دیکھیں گی آپ کو دیکھیں گے